ہیلو دوستو بیلکم بیک ٹو نی ویڈیو کیسے ہیں آپ سبھی آئی ہوپ آپ سے بچے ہوں گے دوستو ہمارچہ پردیش کے بھی کافی ایسے جوا ہوں گے جو سٹیٹ بینک آف انڈیا جا پھر بینک میں اپنا کریئر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس طرح کی پوسٹ جو ہوتی ہیں وہ ریگلر ہوتی ہیں یہ دھیان رکھنا ہوگا آپ کو اور پوری طرح سے گورنمنٹ جوز ہوتی ہیں کیونکہ سٹیٹ بینک آف انڈیا جو ہے وہ ہمارا ایک گورنمنٹ کا بینک ہے تو اس میں جو بھی بک کام بغیرہ کم ہی کرنا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بینک میں صرف ویٹھے ویٹھے پر ہی جوا ہو آپ کو کام کرنا ہوتا ہے اسی لئے آرامدہ ایک نوکری ہے تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ نوکری ہمیں ملے تو اس کے لئے کیا کوالیفیکیشنس ایلیجیبیلٹی آپ کے لئے بنے گی اور ہمارے ہیمارچل سٹیٹ کے لئے کتنی بکینسز آؤٹ کی گئی ہیں کیونکہ یہ بکینسز جب نکلتی ہیں تو یہ آل انڈیا پر نکلتی ہیں بٹ یہ آپ کی میریٹ بغیرہ ہوتی ہے وہ ہمارچل سٹیٹ کے مطابق ہی بنے گی تو ٹوٹل نمبر اوپورٹ ہمارچل کے لئے کتنی رہیں گی ہمارے ہمارے ہمارچل کے یوہ کس طرح اس کو اپلائی کر سہتے ہیں ایجوگیشن کوالیفیکیشنس کیا رہیں گی اور کس طرح آپ اپلائی کر سہتے ہو کیا اس میں ایپلیکیشن فیس آپ لوگوں سے لی جا رہی ہے وہ پوری انفرمیشن آپ لوگوں کو دی جائے گی تو آپ سبی کا یہی قلب ہے کہ دھیان سے پوری انفرمیشن سنیے کیونکہ اس ط جو جو انفرمیشن آ رہی ہے وہ دہی رہتے ہیں جلدی سے تو دوستو دے سہتے ہو انفرمیشن جا پھر ایڈورٹائزمنٹ کہہ لیجیے وہ آپ سبی لوگوں کو دے دی گئی ہے جو اوفیشن نوٹیفیکیشن رہے گی آپ لوگوں کے لئے اس کے لئے کیا کوالیفیکیشنس بغیرہ ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہاں پر بن وائی ون تو سب سے پہلے جو فورم آپ کے جو نکلے ہوئے تھے وہ سترہ نومبر سے بھرنا اور ایڈی سٹارٹ ہو چکے ہیں جہاں د اپلائی کر سہتے ہو جہاں دھیان رکھنا ہے کہ سات دسمبر دو ہزارت ہے اس سے پہلے پہلے ہی اپلائی کرنا کیونکہ بعد میں سائٹ یوہو ڈی ایکٹیویٹ کر دی جائے گی جہاں دھیان آپ لوگوں کو ہی رکھنا ہوگا تو اس میں جو مین ایگزیمنیشن ہوتا ہے جیسے کی پریلیمنری ٹیسٹ ہوتا ہے پھر مین ایگزیمنیشن ہوتا ہے تو پریلیمنری ٹیسٹ جو آپ کا ہوگا وہ جنوری میں کنڈکٹ کیا جائے گا اور جو مین ایگزیمنیشن ہے وہ ک کے لیے مہتپونہ اپ ڈیٹس رہیں گے باقی لوگ آپ کس طرح اپلائی کر سکتے اس کی لنک آپ کو نیچے ڈیسکریشن میں موجود ہوگی تو لنک پر جیسے آپ کلک کرو گے وہاں سے آپ کو ریجسٹریشن بغیرہ کروائی جائے گی لوگ ان پاس برڈ بنے گا آپ کا اور پھر آپ سیمپلی یہاں پر اپلائی کر سکتے ہو بتاتا ہوں آپ کو کہ کتنی بکینسز ہوں گی ہمارے 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 پردیش کے لیے تو یہ ہمارا ایک چنڈگر جون کے اند لگوں کو پتا ہوگا کہ چنڈگر جون کے اندر ہمارے جمہ کشمیر ہماری چنڈگرز لدکھ جونٹیٹری اور پنجاب آتا ہے تو ہمارا اپر جیسے کہ ہندی لینگویج اور 45 جہاں پر آپ کے لیے بکینسز یوں ہوں گی وہ رہیں گی ایسٹی کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پر شیڈیول کاسٹ کے لیے45 بکینسز ہوں گی ایسٹی کیٹگری کے لیے آپ کے لیے رہیں گی ساتھ بکینسز او بیسی کے لیے چیتھ رکھیں گی ایویس جو ہوتے ہیں جو جنرل کے لیے ایڈیویس ایکنومیکل ویکر سیشن اس کے لیے اٹھارہ پوسٹ ہوں گی اور جنرل کے لیے یہاں پر ستکل ملا کر سیمٹی فور پوسٹ تو ٹوٹل نمبر ایٹی پوسٹ جو آپ کی جا رہی ہیں آپ کے ہمارچہ پردیش سٹیٹ کے لیے باقی آدھے ساتے گجرات بغیرہ میں بھی آٹھ سو بیس بکینسی کافی حد تک کیونکہ وہاں پر سٹاف کی نیٹ زیادہ ہوگی تو کلرک کی بگینسی ہوگی جہاں میں آپ کو دھیان میں دیتا ہوں ایک وار جہاں کلرک کی بگینسی آپ کی رہنے والی ہے تو کافی اچھی جو ہو جہاں نوکری مانی جاتی ہے تو جہاں ایک آپ کے لیے مہترپون نوٹیفکیشنز تھی آپ کو میں نے بتا دیا ہے کیا کیا اس میں آپ کے لیے ٹوٹل نمبر ایٹی پوسٹ کتنی رہنے والی ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر کی ایسینشل کالیفکیشنز کیا رہنے والی ہیں پوسٹ کے لیے جہاں پر آپ دیسے تو اس والے سیکشن پر جو آپ کا جہاں پر سیکشن دکھ رہا ہے اس میں آپ کی کنڈیشنز رہیں گی تو سب سے پہلے تو جہی ہے کہ آپ گریجویشن پاس ہوئے ہونے چاہیے آپ کی جو گریجویشن کمپلیٹ ہوئی ہونی چاہیے کسی بھی سٹریم میں ہو چاہیے وہ آرٹس کمرس یا پھر سائنس تینوں میں سے کسی بھی سٹریم میں آپ کی جو کولیفکیشن ہے وہ پوری ہوئی ہونی چاہیے مطلب آپ گریجویٹ ہونے چاہیے تو آپ اپلائی کر سہتے ہو باقی کوئی ایکسپیرنس بغیرہ کسی کی بھی جرورت جہاں پر نہیں ہوتی ہے جہی ہے کہ آپ کا جو گریجویشن ہے وہ کمپلیٹ ہوئی ہوئی ہونی چاہیے ٹولتھ بیسز والے جہاں پر اپلائی نہیں کر پائیں گے پھر بات آتی ہے کہ الیجیبیلٹی کریٹری جہاں پر کیا رکھی جا رہی ہے تو جہاں پر ایج جوہاو بیس سے اٹھائیس برش ہوتی ہے جہاں آپ کی مینموم ایج جوہاو بیس ہونی ہی چاہیے اور میکسیموم جوہاو اٹھائیس تک بھی اگر آپ ہو تو آپ لائی کر سہتے ہو اور لائیسیشن کی بات کریں تو ایسی ایسٹی والوں کو پانچ سال کی اور بیسی والوں کو تین سال کی اور جو فیزیکل ہینڈی کیپ لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے دس سال کی جہاں پر ایج کریٹری رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایج کریٹری یہ اس طرح جوہاو آپ لوگوں کا ہوتا ہے آگے دوستو بات کریں سیلیکشن پرسیزر کس طرح کا رہے گا آپ لوگوں کے لئے تو جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہاں پر دو چرن ہوتے ہیں دو طرح کے اگزام ہوتے ہیں وہ آپ کو اگر کوالیفائی آپ نے کر لیے تو آپ کو نوکری یہاں پر دے دی جاتی ہے یہاں پر کوئی فیزیکل آپ لوگوں سے نہیں لیا جاتا یہاں پر کوئی انٹرویو وغیرہ آپ لوگوں سے نہیں ہوتے سب سے پہلے آپ کو پریلیمنری ٹیسٹ دینا ہوگا جس کے لئے آپ کے لئے تین سوجیکٹ جو ہوں گے ہمارے انگلیش نیومیریکل ایویریٹی اور ریزنگ ان کے آپ کو کوشن دیکھنے کو ملیں گے ٹوٹل نمبر او کوشن ہنڈر ہوں گے اور سو ہی نمبر ہوگا ایک گھنٹے قسم میں آپ لوگوں کو دیا جائے گا اس میں یہی ہے کہ آپ کی سپیڈ جتنی اچھی ہوگی اتنی جلدی آپ اس ٹیسٹ کو کوالیفائی کر پاؤ گے باقی اگر اس میں آپ کی نیگٹی مارکنگ کی بات کریں تو باندھا اپون فورت ہوگی جہانی چار کوشن گلت ہوں گے تو آپ کا ایک مارکس یہاں پر کاٹا جائے گا آگے بات کریں اگر آپ نے پریلیمنری ٹیسٹ پاس کر لیا تو آپ کو پھر مین ایگزیمنیشن کی تیاری ساتھ ساتھ میں ہی کرتے رہنا ہے اس میں تھوڑے سے سوجیکٹ آپ کے بڑھا دیے جاتے ہیں اولا کر 190 کوشنز یہاں پر آپ کی ہوں گے اور اس میں جو مارکس ہوں گے وہ 200 آپ لوگوں کو دیے جائیں گے گھنٹے آپ کو دیے جائیں گے یہاں پر 2 گھنٹے اور 40 منٹ کا سمیں آپ لوگوں کو دیے جائے گا جو کہ آپ کو کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو اگر آپ نے پریلیمنری ٹیسٹ اور مین ایگزیمنیشن کلیر کر لیا تو آپ کو یہاں پر نوکری لگوگا آپ کی پکی یہاں پر ہو ہی جاتی ہے پھر آگے بات کریں یہاں پر تو آپ لوگوں کے من میں ایک ڈاؤٹ ہوگا کہ جب اگر ہم نے ایگزیمنیشن دینے جائیں گے وہاں ہمارے کس لینگویج میں ایگزیمن آئے گا تو جہاں پر دیس ہوتے ہو ٹینتھ نمبر کی جہاں پر انفرمیشن ہے کہ ہمارچہ پردیش کے لوگوں کے لیے انگلیش اور ہندی دو لینگویجز جو ہماری منڈیٹری کمبسری ہوتی ہیں انہی لینگویجز میں ہم اپنے کارے کرتے ہیں تو یہی لینگویجز میں آپ کے ایگزیمن دیکھنے کو آپ لوگوں کو ملیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک انفرمیشن آپ لوگوں کے لیے باقی کوئی زیادہ اس میں بتانے والی بات نہیں ہے بہت کی انہوں نے تو کافی زیادہ انفرمیشن دی ہوئی ہے بہت وہ بیکار کی انفرمیشن ہوتی ہے تو آپ کا یہی ہے کہ آپ کی جو ہوا آپ سیمپلی اپلائی کیجئے آپ پریلیمنری ٹیسٹ اور مین ایگزیمنیشن کی تیاری کیجئے اگر آپ بیک ہوم سٹریم سے ہیں تو آپ کے لیے اچھا موقع ہے بیسے تو بھی یہ بی ایسی بھلے بھی اپلائی کر سہتے ہیں بہت بیک ہوم بھلوں کا کیا ہوتا ہے وہ جیادہ تر بینک وغیرہ میں نوکری کرنا پریفر مانتے ہیں اس لیے ان کے لیے یہ انفرمیشن ہوتی ہے بہت چاہتے ہیں کہ ہمیں بینکس بغیرہ میں نوکری ملے پھر بات آتی ہے کی پیس کل کتنا ہوگا سیلری آخر کار ہوگی کتنی تو یہاں پر آپ دیسے تھے سترہ ہزار پنو سو روپے سے لے کر یہاں پر الگ الگ طرح کی آپ کے لیے پیس کل رکھی گئی ہے تو بیسک پر اگر آپ بات کریں تو انیس ہزار نو سو روپے سے شروع ہو ہی جائے گی آپ کی اور اسی کے ساتھ سترہ ہزار نو سو روپے الگ ہوں گا پلس ٹو ایڈوانس انکریمنٹس بھی آپ لوگوں کو دیے جائیں گے تو سیلری کافی اچھی ہوتی ہے جہاں آپ کو مان کر چلنا ہے کہ کافی اچھی سیلری آپ لوگوں کو دی جاتی ہے یہاں پر تو یہی ایک انفرمیشن ہے باقی اگر بات کریں کی فیس کتنی لی جارہی ہے آپ لوگوں کی تو سی ایس ٹی پی ڈیوڑی کینڈیٹ کے لیے کوئی فیس نہیں ہوگی صرف جنرل کیٹیگری او بی سی کیٹیگری اور ایڈیوڑی اس کیڈیگری سے ساس سو پچاس روپے یہاں پر چارج کیے جا رہے ہیں یہ دھیان رکھنا ہوگا آپ لوگوں کے لیے باقی اپلائی کس طرح کر سکتے ہیں وہ نیچے لنک آپ کو ڈیسکریپشن میں دیکھنے کو مل جائے گی تو جیسے کہ آپ کو لاسٹ ڈیٹ بتائی ہی دی گئی ہے اس لاسٹ ڈیٹ سے پہلے پہلے ہی آپ لوگ اپلائی کر دیجئے اگر آپ کو اپلائی نہیں کرنا آتا تو آپ کسی بھی سائیبر کیفے میں جا کر اپلائی کروا ساتے ہو ٹھیک ہے پھر بات آتی ہے کہ ہمارے ہماشر کے لیے کون کون سے جگہ پر ٹیسٹ کا اجوجن کیا گیا ہے تو ایکزام سینٹر جو پریلیمیری ٹیسٹ کے لیے ہوں گے وہ ہوں گے بلاسپور ہمیرپور اور منڈی ڈیسٹک یہ تین ڈیسٹک بنائے گئے ہیں پریلیمیری ٹیسٹ کے لیے ٹھیک ہے پھر آپ کے جو ہوں پریلیمیری اور مین اگزامنیشن کے لیے آپ کے لیے جو ہوں ٹیسٹ کا اجوجن کیا جائے گا انہ سٹیٹس میں مطلب انہ ڈیسٹک میں آپ کا ٹیسٹ کا اجوجن ہوگا تو جہیے انفرمیشن آپ لوگوں کے لیے آؤٹ کی گئی ہے جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ سیمپل اپلائی کر ساتے ہیں یہ ایک انفرمیشن جو آؤٹ کی گئی ہے کہ کلر کے پتوں کے لیے جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ اپلائی کر ساتے ہیں